اٹھو تمہاری بہن گھر میں نہیں ہے لڑکی کی ماں نے اپنے اس بڑے بیٹے کے کان میں رازدارانہ انداز میں سرکوشی کی جو کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سے بیدار ہوا تھا اس کی آنکھوں میں نیند اور غصی کی سرخیاں بیک وقت نظر آنے لگیں وہ قبائلی لوگ تھے قبائلی لوگ خود کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جانے کو مرگوزیز کا مسئلہ سمجھتے ہیں اس نے اٹھ کر دیزی سے کمیز پہنے جو اس کے سرحانے ہی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی اور پھر دوسرے کمرے کی طرف دور لگا دی جہاں اس کا چھوٹا بھائی سویا ہوا تھا اٹھو فاطمہ گھر میں نہیں ہے اس نے چھوٹے بھائی کو بیدار کرتے ہوئے کہا وہ بہت ہی غصیل اور جذباتی لڑکا تھا کہاں گئی ہے کمبخت اس نے ایک موٹی گالی نکالتے ہوئے پوچھا مگر اس کے سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا یہ سب تمہاری لب پر وائی کا نتیجہ ہے وہ اپنی ماں پر چلانے لگا جو پہلے سے ہی پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی اولاد دین کے ہنسے سے نیچے آنے والی ہے پھر شاہی کسی بھی صورت کچھ دیر بعد شہر کی سنسان گلیوں میں ایک موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد گشت کر رہے تھے مگر وہ جنہیں ڈھون رہے تھے وہ اب تک ان سے سینکروں کلومیٹر دور کسی محفوظ مقام کی طرف مہوے سفر تھے مگر وہ اس بات سے بہخوبی واقف تھے کہ اب زمین ان کے لیے ایک مخصوص تائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے اب ہر آشنا و ناشنا ان کی نظر میں مخبر بن چکا ہے کبائلی سسٹم میں پلنے بڑھنے والے جانبین کر کے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مل جانے پر دونوں ہی کو قتل کر دیا جاتا ہے اگر ایک کو مارا جائے تو مرنے والے کے لبائے کین بچنے والے کو مار دیتے ہیں اس لیے لڑکا لڑکی دونوں ہی کا مرنا ضروری ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار اب تھک ہار کر دوبارہ اپنے گھر کے گیٹ پر آن کھڑے ہوئے تھے دونوں کے چہرے سدمے سے نڈھال تھے بڑے بھائی نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور کچھ دیر بعد ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا جس میں گھر کا تمام سامان لوٹ کیا گیا پھر یہ تین افراد پر مشتمل کنبہ رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے اچانک ہجرت کر گیا جہاں رہتے ہوئے انہیں دس سال کا عرصہ ہوا تھا اب ان کا پڑاؤ کسی دوسرے شہر اس مکام میں تھا جو ان کا ذاتی مکام تھا بڑے بھائی نے فون کر کے اپنے بڑی چچا کو بتایا کہ ہمارے سامان